بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد مہتو حب و تردوالہو پچھلے دن میں ایک بہن کا میسج آیا اور وہ بتانے لگیں کہ آپ کی وسیرہ فاطمہ کی جو ویڈیو دیکھی ہے اس حوالے سے میں کچھ شیئر کرنا جاتی ہوں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک فرنڈ ہے اور اس کے حسپنڈ نے اس پر الزام لگا کے اسے ڈیوارس کر دیا مطلب اس کے حسپن نے کہا کہ تمہارا کہیں اور افیر چل رہا ہے تمہارا چکر ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا اور اس کے شوہر نے اسے ڈیوارس دے دی اور طلاق دینے کے بعد ایک بیبی ہے ان کا اس کے شوہر نے وہ بھی نہیں رکھا بچہ بھی عورت کو دے دیا اب اس کی دوست اپنے گھر آگئی اب بتاتی ہیں کہ ان کے والدین نہیں ہیں ایک بھائی اور چچہ ہیں اب اس مہنگائی کے دور میں اپنا گزارہ کرنا بہت مشکل ہے پھر بچہ بھی ہے اس کو بھی پالنا اس کے بھی اخراجات ہیں تو کہتی ہیں کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا تو انہیں جو ہے نا وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کے لئے بتائے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اکیس دن آپ نے وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے ہیں اور جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے نفل پڑھنے ہیں بعد میں جو ہے ایک تذبیح پڑھنی ہے آپ نے تذبیح فاطمہ کی دور شریف پڑھنا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اور بلاخر آپ نے کہا گیا کہ اگر آپ کے مخصوص ایام آ جائیں اور پھر آپ نفل تو نہیں پڑھ سکیں گے تو آپ دور شریف پڑھیں گے یہی والا اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ایک تذبیح یا تین ستیرہ مرتبہ اور ساتھ میں جو ہے استغفار کریں گے استغفار کوئی سا بھی کر سکتے ہیں ایک تذبیح کرنے ہے تین ستیرہ مرتبہ اور پھر اس کے بعد تذبیح فاطمہ پڑھنا ہے یہ تینوں عمل کر کے حدیع کرنا ہے مخصوص ایام میں بھی آپ کا گیپ نہیں آنا چاہئے یعنی اگر ہم نے اپنے کسی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو مبارک کو حدیع کرنا شروع کیا ہے اور پھر ہمارے ساتھ مخصوص ایام کا معاملہ ہو تو ہمارے گیپ آ جائے گا نفل نہیں پڑے جائیں گے تو پھر گیپ نہیں لانا ہے ان دنوں ہمیں اس طرح سے تذبیحات پڑھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو مبارک کو حدیع کرنا ہے ڈیلی بیسز پر تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میری جب یہ فرنگ گھر آ گئی تھی تو اس نے گھر پر اپنا بیکری کا کام سٹارٹ کر دیا گھر پر چیزیں بناتی بیکری کی پیسٹریز ہیں ڈفٹرن آئٹمز ہیں وہ صاحب بنانے کے بعد جو ہے سیل آؤٹ کر دی لیکن اسے اتنے آرڈرز نہیں مل رہے تھے زہر سے باتیں کوئی جانتا نہیں ہے کوئی ویل نور ان کا اسٹیبلش بزنس نہیں ہے اپنے بہاپ پر چھوٹا سا کام سٹارٹ کیا کہ اپنے اور اپنے بچے کے خرچے مانیج کر سکیں تو زہر سے باتیں اتنے آرڈرز نہیں مل رہے تھے خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا تو انہیں یہ وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کے لیے دیے گئے اور جب نفل نہ پڑھ سکیں تو اس طریقے تذبیحات پڑھ کر یہ حدیعہ کرنے کے لیے دیا گیا اور انہوں نے 21 دن کیا کہتی ہیں کہ 21 دن جب انہوں نے کیا تو اسی دوران انہیں بہت اچھے آرڈرز ملنے لگے ان کا یہ کام وسیع ہونے لگا پروفٹ آنے لگا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو ان کے ایریا کی ایسی فیمل تھیں جو ضرورت مند تھیں جن کے پاس کام نہیں تھا اور جن کے ایشیوز تھیں انہوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ لگا لیا اور ایک چھوٹا سا فوڈ کارنر بنا لیا ہے اب الحمدللہ ان کا کام بہت چل رہا ہے اور الحمدللہ اپنے بھی اخراجات پورے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ دوسری عورتیں بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان کے بھی اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ وسیلہ فاطمہ کہ نفل پڑھنے کی برکت سے ہوا نفل پڑھ کے دیلی بیسس پر حدیعہ کرنے کی برکت سے ہوا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو مبارک کو حدیعہ کر دیں ان کے وسیلے سے دعا کر دیں اللہ کریم نے ان پر رسک کے معاملات کھول دیں ان کے لئے آسانیوں کے معاملات کھول دیں اور انہیں ایسے لوگ عطا فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کام کروا رہے ہیں اور جب ان کے گعب کی دن ہوتے ہیں تو وہ یہ تذبیحات پڑھ کر حدیعہ کر دیں دروش شریف کی اللہ مسلی علیہ محمد وعالی محمد استقفار کی اور تذبیح فاطمہ کی تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی حاجات ہو دیلی بیسس پر نفل پڑھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو مبارک کو حدیعہ کرنا ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے اور جب ہمارا گیپ آنے لگے تو پھر ہم نے جو ہیں ان دنوں یہ تذبیحات پڑھ کر حدیعہ کرنا اور دعا مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دیلی بیسس پر حدیعہ کرنا کسی ایک دن بھی ناغہ نہ ہو تاکہ ان کی نظر کرام اور ہمارے کام بنے الحمدللہ اب ان کے مالی حالات بھی اچھے ہیں کام بھی مل رہا ہے سکون بھی ہے زندگی میں اور تمام چیزیں اچھے سے مانج ہو رہے ہیں الحمدللہ اس سب کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیلی بیسس پر حدیعہ کرنے کی برکت سے ہوگا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی رنگاہ کریں ہمیں بھی ذکر و اسکار کرنے کی درود و سلام پڑھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہلِ بیت کو حدیعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مات حب و تردوالہ